اسلام علیکم ویورز حیرت زدہ ہو کر میرینا تیر کر اکل مند بوڑھے کچھوک تائیبیریس کے پاس گئی جو سمندر کی سارے راز جانتا تھا اس نے شیل کو دیکھا یہ کوئی عام شیل نہیں ہے تائیبیریس نے اس کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے کہا اس میں قدیم جادو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ خالص دل کی مرمیت کی ایک حقیقی خواہش پوری کر سکتا ہے میرینا کی آنکھیں جوش سے بھر گئی وہ ہمیشہ سمندر سے باہر کی دنیا کو تلاش کرنے کا خواب دیکھتی تھی شیل کو دنیا کو قریب رکھتے ہوئے اس نے سرگوشی کی میں ستھ ہی دنیا کا دورہ کرنے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہوں لیکن اپنے پیارے سمندر کی طرف جب چاہوں لوڑ بھی سکو اچانک ایک روشنی نے میرینا کو لپیٹ میں لے لیا اس کی دنگ کو تبدیل کر دیا یہ چمکدار تراؤزو سے چمک رہا تھا جو ہر حرکت کے ساتھ چمکتا تھا تائیبیریس مسکر آیا اب آپ جب چاہیں زمین پر چلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اس توفے کو سمجھداری سے استعمال کیجئے گا اگلے دن میرینا تیار کر ساحل پر پہنچی اور اچانک جادوی دم سے ٹانگو واری نوجوان خوبصورت عورت میں تبدیل ہو گئی اس نے اپنی مہربانی اور حکمت کا استعمال کرتے ہوئے انسانی دنیا کی خوچ کی جہاں بھی ہو سکے سب کی مدد کی لیکن وہ ہمیشہ سمندر میں واپس آتی تھی جو کہ اس کا حقیقی گھر تھا ایک دن میرینا کا سامنا ایک گاؤں سے ہوا جو شدید خوشک سالک کا شکار ہو چکا تھ سمندر کے ساتھ اپنے تعلق کا استعمال کرتے ہوئے اس نے زمین کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے جادو سے بارش کو تلق کیا بارش سے گاؤں والوں کو بچا لیا گیا وہ سب میرینا کے شکر گزار تھے اور تب میرینا کو اپنے تحفیقی حقیقی طاقت کا احساس ہوا جو ہمدردی اور جادو کی وجہ سے دو جہانوں کے درمیان پل بنا رہا زمین اور سمندر کے درمیان ہم آنگی پیدا کرتے ہوئے میرینا کے جادوی لمحات جاری رہے وہ دونوں دائروں میں ایک لیجنڈ بن گئی جسے جادوی دم والی مرمیٹ کہا جاتا تھا جس کا دل سمندر سے بھی زیادہ بڑا تھا اور یہی پر کہانی ختم ہو گئی امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی مزید ایسی انٹرسٹنگ کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ